ایسی دستی میں مہاویر کے جیون پہ کبھی کا اپنیاز کار لکھے کیا تو ایک بیریندر جین کر کے ہوئے انہوں نے بھگوان مہاویر کے جیون پہ دو ہجار پیج کا اپنیاز لکھا آپ نے سنا ہوا لیکن اس کو ایسی چیزوں سے بھر دیا کہ آپ اسے دیکھیں گے جیسے آج کے کالج کا کوئی بگڑا ہو اور انہیں کوئی اور نائکہ نہیں ملی تو ان کی جو سگی موسی چندنا تھی اس کے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں مجا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے میرے کہنے کار تھے ہیں کہ اس طرح سے بھگوان مہاویر کے جیون کو بکرت کرنے سے کیا لاغ ہے میں نے اس سیمینار میں ایک پرشن اٹھایا تھا اور میں نے اپنا ایک نبندھی بھی پڑھا تھا اس کا نام بیتراغی مکتت بھگوان مہاویر جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ بھگوان مہاویر کا جیون گھٹنا پردھان کیوں نہیں یہ دی ریسرچ کا پوئنٹ یہ نہیں ہے یہ دی ہمارے آچاروں نے نہیں لکھا کوئی زیادہ ہے تو ہم جوڑ دے اس کا مطلب ہم تو ان کی بھول صدا کرنا چاہتے ہیں بلکہ ریسرچ کا پوئنٹ یہ ہونا چاہیے کہ یا تو ان کا جیون گھٹنا پردھان تھا نہیں اور تھا تو آچاروں نے کیوں نہیں لکھا یہ ریسرچ کا سبجیکٹ ہو سکتا ہے لیکن اس کو صدھار ہم کر دیں اور جو گھٹنا ہے ان کے ساتھ گھٹی ہی نہیں اپنی کلپنا سے ان کے ماتھے پر تھوپ دیں سریکزنگوپیوں کے ساتھ میں لیلہ کر رہا ہے تو مہاویر کو بھی تسبان گوپیاں کے ساتھ گھروا جائیں اور نشوا جائیں اس طرح پر اور اس طرح سے ان کا جیون سرس بنا دیں یہ تو اچت نہیں ہے یا دی ایسی گھٹنا ہے ان کے جیون میں گھٹی ہوتی تو ابس آچارے لکھتے اور ایسی گھٹی بھی ہیں اور آچارے انہیں نہیں لکھا تو اس لیے نہیں لکھا کہ انہوں نے اس کی کوئی اپیوکتہ نہیں سمجھی کیونکہ بھی تراغتہ کا پوسک جہن دھرم میں اس راگ رنگ کو زیادہ اسٹھان پرابت نہیں ہو سکتا ہے بھگوان مہاویر کا جیون بھی تراغی جیون تھا ان کے بھی تراغی کی بھی تراغی کے بھی تراغی روپ میں دیکھا جانا چاہیے راگ دیش کی کریائیں ان کے ماتھے پر تھوکنا اچھی بات نہیں ہے کسی ایک گھٹنا بسیت سے کسی مہا پر اس کے جیون کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ گھٹنا ایک جیون کے کھنڈ پر پرکاس ڈالتی ہے اور بھگوان مہاویر کا جیون ایک کھنڈ کھنڈوں میں بٹا ہوا نہیں ہے ایک اکھنڈ دیپک ہے جیسے اکھنڈ درپن ہوتا ہے تو اس میں ہمارا چہرہ ساف اور نربل دکھتا ہے ایک ہے تو ایک دکھتا ہے لیکن اسی درپن کے ٹکڑے ہو جائیں پتھر مار دیں تو ہمارے چہرے کے بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور سو چہرے دیکھنے لگتے ہیں بکت ہو جاتے ہیں ایسے بھگوان مہاویر کے بکتت کو دیکھنا ہے تو اسے اکھنڈ تا کے روپ میں دیکھنا چاہیے جیسے میں کہتا ہوں کہ جو کچھ گھٹنا ہے ہمارے ساسٹروں میں ملتی ہیں ان سے کیا بھگوان مہاویر کا اکھنڈ بکتت ہمارے کھال میں آتا ہے جیسے ایک گھٹنا ہے کہ جب وہ چوچن میں کھیل رہے تھے بھینک کر ایک ساپ آ گیا اسے دیکھ کر سارے بالک گھبڑا کر بھاگ گئے اور مہاویر نہیں گھبڑائے اور اسے کابو میں کر دی ہے اور اس لئے ان کا نام پڑ گیا مہاویر ایک گھٹنا آتی ہے کہ جب وہ راجکمار تھے تک ایک ہاتھی کو کچھ پاگل پن سوار ہو گیا اور وہ ایک دم اپنے کھمبے کو توڑ کر چھوڑ کر بجار میں بھاگنے لگا اپدرم مچانے لگا تو راجکمار مہاویر نے اسے اپنے پرپنوں سے سانت کر دیا اور وہ آتی بھیر بن گئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھکوان کی بھیرتہ اور آتی بھیرتہ کو ان پسووں کو بس میں کرنے سے جھوڑا جا رہا ہے کیا یدی سانپوں کو کابو میں کرنا اس کا نام یدی مہاویرتہ ہے تو یہ مہاویر چکر مہاویر کو بردمان کو نہیں کسی سپیرے کو ملنا چاہیے کیونکہ وہ تو ایک نہیں سیکڑوں سانپوں کو اپنے کابو میں کرتا ہے کیوں؟ اور کابو میں رکھتا بھی ہے انہیں نچاتا بھی ہے تو سب سے بڑا مہاویر وہ ہو جائے گا کیا بھکوان مہاویر کا ہم نے پچیس سوہ نرمان دبست منایا آپ چھتیس سوہ جنم دبست منا رہے ہیں اس لیے منا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک سانپ کو کابو میں کیا تھا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یدی یہی گھٹنا ہوتی تو ہم ان کو کس کا مناتے کسی سپیرے کا مناتے یدی ہاتھی کو کابو میں رکھنا یہ سب باتیں میں وہ سیمینار میں کہیں تھی اس کے لیے وہ وطیبین ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تو کمی ایک ہاتھی کو کابو میں کیا ہوگا لیکن محابت لوگ تو رو جانے ہاتھی کو کابو میں رکھتے ہیں اور سیکڑوں ہاتھیوں کو کابو میں رکھتے ہیں اور یہ سرکس والے تو اسے سٹیج پر نچا بھی دیتے ہیں تو ان کو وہاں میر چکر ملنا چاہیے یہ کوئی بڑی بات ہوتی تو یہ لوگ سب سے بڑے ہوتے لیکن یہ سپیرے یہ ہاتھیوں کے محابت ہماری دشتری میں کیا قیمت ہے تو فورت کلا سربین سے بھی گئے بھی تے لوگ ہیں انہیں تو اپنے روکھا سوکھا کھانا بھی ملنا مشکل ہیں اور جھوپڑی میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں ان کی کون پوجن کرتا ہے اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھگوان مہاویر کے بکتت کو ایسی کوئی گھٹنائے کوئی ایسا بڑا سرو پردان نہیں کرتی ہے کہ جس سے ہمیں بھگوان مہاویر تاکہ درسن ہو ہم کہتے ہیں دو منی راجوں کو انہیں بچپن میں دور سے دیکھا تو ان کی من کی سنکائیں سماپت ہو گئیں اس لئے ان کا نام رکھ دیا گیا سنمتی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس نے اپنے اوبدیش کے مادہم سے لاکھوں لوگوں کی سنکیاؤں کو دور کیا ہو کہتے ہیں تین سو کتنا ہیں میں پرشن ساٹھ ہجار پرشن ہوئے تھے ان کی صفحہ میں اور ان کے اتر انہوں نے دیئے تھے کیوں جنہیں گاؤتم گرد ہے جیسے لوگوں کی سنکاؤں کا سمادھان کیا ہو اسے صرف دوست منیوں کی سنکاؤں کا سمادھان کرنے والا کہنا یہ ان کے بیبتت کو اُبھارنا ہے کہ دوبانا دوسری بات سنمتی اور درمتی کس کے بھید ہیں یہ تو متی گھانیوں کے بھیدیں آپexist پئر تے گھان پانت ہوتے ہیں متی گھان سروطگیان عبدی گھان مناز پریا گھان اور قیبل گھان ہم اور آپ کو متی گھان اور سروطگیان ہے سمدہ دشتی کے بیم متی گھان سومتی کہلاتے ہیں سنمتی کہلاتے ہیں اور متہ دشتی کے بھوگ متی گھان درمتی کہلاتا ہے تو جو قیبل گیان کے دھنی تھے لوگ کا لوگ جن کے گیان میں جھلک رہا تھا ایسے بھگوان مہامیر کے لیے سنمتی بنی اچھی بدھی بالا کہنا بھلو کیا ہے یہ تو چوتھا قنستان والا بھی سنمتی ہو سکتا ہے پھر تو تیرے میں تیرے میں قنستان پار کر کے سدھ بھگوان بن گئے تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ سنمتی نام کا کان نام اسوہ اس سے گھتی گھتنا حکوان مہامیر کی مہانتہ کو جادہ بڑھاتی نہیں ہے بلکہ اور کم کرتی ہے کسی آدمی نے ایک لاکھ ڈالر روپیہ یہاں پر بھی دیا ہوتا ہے تمہیں آپ کے کہ مندر بناو تمہیں ایک لاکھ ڈالر دوں گا ایک لاکھ ڈالر کتنے کا ہوتا سو ہجار ڈالر کا ایک لاکھ ڈالر ہوتا ہے اب یہاں بھائی آ کر کھڑے ہو کر سوچنا دیں کہ پھنا آدمی نے ایک ہجار ڈالر ہمارے مندر بنانے کے لیے دیا ہے تو بولو اس کا اس سنوان ہوگا کہ اپنا دیا تو اس میں ایک لاکھ ڈالر ہے وہ کیا کہے گا آپ سے کہ بھائی صاحب میں نے کب کہا تھا کہ آپ میرے نام کی گھوشنا کی دیئے میں تو نہیں چاہتا تھا کہ میرے نام کی گھوشنا کی جائے لیکن آپ نے کی بھی ہے تو کم سے کم جو صحیح بات ہے وہ تو کہنی چاہیے تھی میں نے ایک ہجار ڈالر دیئے کہ ایک لاکھ ڈالر دیئے تو آپ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ ڈالر میں ہجار ہوتے ہیں کہ نہیں جب سو ہجار آپ نے دیئے ہیں تو ایک ہجار بھی دیئے ہیں جھونٹ کہا ہے لیکن ایک لاکھ دینا والے کو ایک ہجار ڈالر کہنا میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں جھونٹ ہے کہ نہیں اور اس کا اپمان ہے کہ نہیں کہ کسی نے ایک لاکھ ڈالر بھی نہیں دیئے اور ہم نے ان کے نام کی گھوشنو نہیں کی اور آپ کے نام کی گھوشنہ کی تو ہم نے تو آپ کو سنوان دیا ہے کرسی پہ بیٹھایا ہے خاصے کرle اس کا سنوان ہے کہ اپمان ہے تو ایک لاکھ کیبل گیان ایک لاکھ ڈالر سے بھی بڑا ہے اور مطی گیان ایک ہزار ڈالر سے بھی بہت کم ہے تو ان کو سنواتی کہنے ہاں یہ بہکوان کیبل گیانی مہامیر کے لیے کوئی بہت بڑی اپادی نہیں ہے میں ایک نیا چنتن دے رہا ہوں میں بھگوان مہاویر کے دھیون سمندھی آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں بڑھتے تو چھوٹے لوگ ہیں بھگوان مہاویر کا ایک نام ہے بردھمان تو بردھمان مانے ہوتا ہے بڑھ کہ جو نرنتر پڑھ رہی تھے بہے بردھمان جو کیبل گیا نہیں سربک ہو گیا ہوں بیتراغی ہو گیا ہوں بھگوان بن گیا ہوں پھر لوگ بڑھتے نہیں ہیں ترقی کو لاجنیتی میں کوئی آدمی آیا تو ترقی کب تک کرے گا ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچے گا کہ امرقہ کا راشت بدی بن گیا اب اس کے بعد اس کی کیا ترقی ہونے والی ہے بلو اب تو آٹھ سال بعد چھٹی ہونے والی ہے کیوں اب اس سے بڑا تو کوئی پر لاجنیتی میں ہے نہیں تو ہم بیتراغی ہو سربک ہو بن گئے بھگوان مہا میر اور صدی صلاح میں پہنچ گئے اب اس سے زیادہ اور بڑھنے کی گنجا اس کہاں ہے بڑھنے والی بات تو انہیں ہوتی ہے جو کمی سے یکت ہو جن میں کوئی کمی ہو جو کوئی نیچی پوشٹ پر ہو کیوں پروسن کن کا ہوتا ہے تو جو بلکل ٹاپ پر بیٹھے ہو تو ان کو بڑھنے والا کہنا بردھمان نام کوئی ان کے بکتت کو پوری طرح بتانے والا نہیں انا سنمتی انا بردھمان جیدی ان ناموں سے ہم ان کی باکھا کریں اور ان کی مہانتہ بتانے کی کوشش کریں تو وہ مہانتہ مہانتہ نہیں ہو کر بلکہ ایک کمی کو جاہر کرے گا بھگوان مہامیر اس لیے بیٹھ تھے کہ ان نے ساکھ اور ہاتھیوں کو بس میں کیا تھا آپ ایک اپنے ہاں استوطر ہے بھگوان مہامیر آشٹک نام تو آپ نے سنا ہوگا بہت پاپولار ہے وہ تو اس میں ایک پرکران آتا ہے پانچ میں چھنے میں کہ بھگوان مہامیر تم کیسے مہامیر بنے نہ تو تم نے حلی گھاتی میں اپنے جوہر دکھائے تھے اور نہ کروچھتر کے میدان میں تم نے کوئی کمال دکھایا تھا تم نے کبھی مہامیر چکر بھی نہیں ملا اور تم مہامیر بن کیسے بیٹھے میں نے بھگوان مہامیر کی ایک پوجن لکھی ہے اور اس پوجن میں ایک دعا ہے کہ ادپی یدھ نہیں کیو نہ ہی رکھے اسی تیر پرم اہنسک آچرن تدپی بنے مہامیر کہ آپ نے کوئی لڑا ادھ نہیں لڑا آپ نے ادھوں کے خلاف تھے یدھ پی یدھ نہیں کیو نہ ہی رکھے اس تیر تروار تیر انہیں آپ نے اپنے کندے پہ کبھی رکھائی نہیں اور پرم اہنسک آچرن آپ نے کبھی کسی کو مارنے کی بات سوچی تک نہیں تو بھی آپ مہامیر بنے گے جب کی بات ہے یدھ پی یدھ نہیں کیو نہ ہی رکھے اسی تیر پرم اہنسک آچرن تدپی بنے مہامیر تو کیسے بنے تو مہاں کبھی بھاتین جنہیں مہامیر داشتہ کس توتر لکھا سنسکرٹ میں ان نے اس پرکرن پہ چرچہ کی کہ مہامیر کب مہامیر بنے اور کیسے مہامیر بنے چند ایسا ہے انہی روالو درے کے ترہوان جائی کام سنھٹا کمہارا وستایاں نجم پی بلا دین بجتا کہے بھگوان مہاویر آپ نے اس مہان بلبیر یدھا کو جیتا ہے کہ جس نے ساری دنیا کو جیت لیا ہے ترہوان جائی تین لوگ کو جس نے جیت لیا ہے ایسے سورویر کو آپ نے جیتا ہے کیسا ہے وہ کہ انہروار ہے ادھرے کے جس کا جب اس کا بے گاتا ہے تو دنیا کا کوئی آدم اسے روک نہیں سکتا ہے اور ترہوان جائی اور تین لوگ کو جس نے جیت لیا ہے ایسے ادھا کو آپ نے جیتا ہے اس لیے آپ مہاویر بنیں کہ نام تو بتاؤ اس کا کیوں کہ جس نے تین لوگ کو جیت لیا ہے ایسا ادھا وہ کون ہے اور جس کو بھگوان مہاویر نے دیتا ہے ہم نے تو کوئی اتیاس میں ایسا کبھی پڑھا ہی نہیں نہ پرانوں میں دیکھا تو اس کا نام بتاتے ہیں وہ کام سبھتا یہ کام روپی سبھت کام مہنے سمجھتے ہیں مسائب آسنا ہے راگ دے سمجھ دیجئے کہ کیسے کہ ترہوان جائی اس نے تین لوگ کو جیت لیا ہے منس لوگ کو دو لوگ میں اوپر میں دیبتاؤں میں سبھ اس کام نام کے ادھا سے ہارے ہوئے ہیں ان سب کو آپ نے جیت لیا ہے جینیوں میں دس لکشن دھرم کی پوجن آتی ہے اس میں ایک پنگتی آتی ہے سہے بان برسا بہو سورے کہ ادھ کے میدان میں بانوں کی برسات کو اپنے سریر پہ جھیل لے ایسے سورویر تو اتیاس میں انیکوں ہیں کیا سہے بان برسا بانوں کی برسات ہو پہ پانی برستا ہے نا ایسے سامنے سے لوگ بان چلویں اور ان کو بردست کر جائے سہے بان برسا بہو سورے ایسے سورویر تو بہت ایس دنیا میں لیکن بے سورویر سہے نین بان لکھے کرورے کہ کوئی سندر ناری نیتر روپی بان چلا ہے آنکھ مار دے تو گھائل ہو جاتے ہیں رامن جیسے یودہ کیا جس نے سندر کو بھی چیتا تھا اور کہتے ہیں آگنی دیبتا ان کی رسائی پکاتے تھے بھائیو دیبتا ان کے بہاری لگاتے تھے جل دیبتا پانی کی بیوستہ کرتے تھے وہ رامن بھی سیتا کے روپ کو دیکھ کر اککام سمٹ سے گھائل ہو گیا تھا سہے پان برسا بہو سورے اور سہے نین بان لکھے کرورے وہ نین بان کو برداس نہیں کر سکتا ہے پھر نین بان سے گھائل لوگ کیا لکھا ہے کوری تی آ کے اسوچی تن میں کان روگی رتی کرے بھو مرتک سنہی مسان ماہی کھا کے جو چونچیں بھرے کہ وہ کام روگی کیا کرتا ہے کہ اس تریوں کے اپویتر شریر میں سب سے اپویتر اس تھان گنے جاتے ہیں ان میں راک کرتا ہے کہ کیسے بہت گندہ ادھان دیا ہے آچاریوں نے کہ جیسے کارک کے جو چونچیں بھرے کبگا جو ہے بھوستہ میں مخ مانتا ہے نا ایسے تو کہتے ہیں کام سبھٹا کام روپی سبھٹ کیسا ہے کہ ترون جری تین لوگ کو جس نے جیت لیا ہے اور انربار ہے ادھریک جس کا ایسے کام روپی سبھٹ کو ہے بھگوان مہامیر آپ نے جیتا اس لیے آپ کا نام مہامیر پھڑا دیکھو ہے ایک بھارت کیسری پہلوان ہے اس نے بھارت کیسری کی اپاد ہی پائی ہے سارے ہندوستان کے پہالوانوں کو جیت گیا اب کوئی آدمی اکھارے میں اسے جیت لے تو وہ بھارت کیسری بن جائے گا اسے ہندوستان کے سب پہلوانوں کو جیتنے کی ضرورت نہیں ہے ہے نا ایسے ہی دنیا کو جس نے جیتا ہے ایسا سورویر کام اور اس کو بھگوان مہامیر نے جیت لیا اس لیے بھگوان مہامیر مہامیر بن گئے کیا انیائی کی بات ہے کھل میں ہے نا تب لوگ کہتے ہیں کہ راج کمار تھے لڑتی تو سینہ ہے جیتتے تو ہتھیار ہیں کیا سینکون نے ہتھیاروں سے کام روپی ستنو کو مان ڈالا ہوگا اب بھگوان مہامیر جیتے کہہ رہے راجہ کے لاجہ نے جیت پرابت کی ایسا کہا جاتا ہے جیتتی تو سینہ ہے تب وہ کہتے ہیں کہ نہیں نج مپی بلات دین کہ انہوں نے اپنی طاقت سے جیتا سینکوں کے بھرو سے نہیں جیتا دیکھا اس میں ہی چند میں ہے نج مپی بلات دین بجتا اپنی طاقت سے جیتا تب کہتے کیا ہے سامنے سے بڑے سے بڑا سورویر سو رہا ہو اور پیڑھ میں جا کر تھوڑا مار تو ختم کھے مارا جا سکتا ہے نا تب وہ کہتے کہ نہیں جب انہوں نے کامروپی سوٹ کو جیتا تھا تب ان کے ہاتھ میں کوئی ہتیار نہیں تھا نہتے تھے اور ہتیار جانتے ہیں بھائی صاحب کسے کہتے ہیں کہ ہتیار کی پریوہ صاحبی آپ انڈیا سے آ کر ہم آمیرکہ والوں کو بتائیں گے کیوں ہم سب جانتے ہیں ارے بندوق تروار گونیاں اور اب تو آنو بم ایٹم بم وہ نو آنو کیا کیا بن گئے ہیں جیبک ہتیار بھی بن گئے ہیں کیا بولتے ہیں ایک کیٹان وہ کا آکھرون کر دیتے ہیں ہاں سمجھ دیتے ہیں کہ بھائی صاحب میں اوپر کو جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ بندوق لاتھی لاتھی بھی ہتیار ہے نا اور لاتھی جانے دو ہم کسی کو مکہ مارتے ہیں تو مکہ بھی ہتیار ہے کہ نہیں مکہ کی بات جانے دو ہم کسی کو ایسی اونگلی دکھاتے ہیں چپڑا کرنا مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا یہ بھی تو ہتیار ہے کہ نہیں اونگلی بھی نہ اٹھائیں اور ہم کسی کو ایسی آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو گھوڑا جاتا ہے نا سامنے والا یہ بھی ہتیار ہے کہ نہیں جس سے دوسرے کو دھمکایا جائے دھرایا جائے دبایا جائے اسے بولتے ہیں ہتیار جب بھگوان مہاویر نے کامروپی سفٹ کو جیتا تھا تو بندوق گولی تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی ہی نہیں لیکن مٹھی بھی بن ہی نہیں تھی کھلی ہی تھی کھلے ہاتھ ہوتے ہیں بھگوان جب دھیان کی عوستہ میں بیٹھتے ہیں تو ہاتھ بند ہوتے ہیں کہ کھلے بھرو کھلے ہوتے ہیں انگلی بھی کسی کو نہیں دکھا رہے تھے اور لوگوں کے جو بھگوان ہیں یہ کسی نہ کسی اور مدرہ میں ہوتے ہیں جیسے کہ سری کشنے کی مورتی ہے نرط مدرہ میں بنسی بجاتے ہوئے تو وہ بھی تو ایک ہتیار ہے دوسرے کو جیتنے کے لبھانے کا ماننے کا نہیں صحیح لبھانے کا تو ہے نا مدھ بھگوان ایسا آسیر بات دیتے ہوئے ہیں تو یہ بھی تو ایک ہتیار ہے نا اپنا چیلا بنانے کا کیوں کسی کو آکرشت کرنے کا ایک سادھر ہے نا تو بھگوان مہاویر نے جب کامروپی سبحٹ کو جیتا تھا وہ کسی کو انگلی نہیں دکھا رہے تھے کسی کو آسیر بات دیتے ہوئے نہیں تھے وہ تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے تھے کیوں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا مطلب سمجھتے ہیں دھندہ پانی کیسا چل رہا ہے کہ کیا بتایا نہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے مطلب سارے دھندہ پانی بند کرو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو بھگوان بننے کا اپائی ہے سندے کو بھی کام کرنے ہے بھگوان کے پر بننے کا اپائی ہے سمجھے نا اپنا بھگوان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں نا ایک دھیان رکھو ایسے بائیں ہاتھ پر ایسا دہنہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے اور ایسے بیٹھے ایسے نہیں بیٹھے یہ دوسروں کے ہاتھ میں ہاتھ ملانا اور اس کو پھر ایسے ملانا یہ تو بندھن کا پرتیق ہے جس کے اپنا بولتے ہیں پانی گران سادھی کو کیا بولتے ہیں جانتے ہیں بھارت میں پانی گھرن پانی گھرن مانے کیا ہوتا جانتے ہو پانی مانے ہاتھ اور گھرن مانے گھر لینا ہاتھ لیواز جسے ہندی میں بولتے ہیں ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ پہ رکھنا اور ایسا رکھنا یہ تو بندھن کا پرتیخ ہے اور اپنا اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھنا اور ایسا رکھنا یہ مکتی کا پرتیخ ہے تو بھکوان مہاویر نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھا تھا کسی سے ہاتھ ملایا نہیں تھا بلکہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے تھے ان کے ہاتھ میں یہ بھی ہندیان نہیں تھا اور وہ جو ہماری دھیان مدرہ کیا ہے بولو آنکھ چڑی ہوئی آنکھیں دھیان مدرہ تو بندھ آنکھیں دھیان مدرہ نہیں چڑی ہوئی آنکھ دوسروں کو دیکھنے دھمکانے کی مدرہ ہے اور بندھ آنکھ سو جانے کا پرتیخ ہے آلس کا پرتیخ ہے بھکوان مہاویر اتنت جاگر تمستہ میں آتما کا دھیان کر رہے تھے اس لیے نہ ان کی آنکھ کھلی تھی اور نہ بند تھی تو تیسری بھی کوئی پوزیشن ہو سکتی ہے ہاں ہمارے ساسروں میں لکھا ہے نہ ساگر دشتی بھلتے کی نہیں بھلتے کہ ان کی نگہ دشتی جیسے ناک کی نوک پر لگی رہتی ہے دھیان کی مدرہ کا یہ خاص لکشن ہے نہ ساگر مدرہ چھوی بیت راگی سانت مدرہ اور درشتی ناسا پر دھرے یہ بھکوان کی مورتی کا لکشن ہے کیا بیت راگی مدرہ سانت چھوی بیت راگی چھوی اور سانت مدرہ اور نگاہ اپنی ناک کی نوک پر لگی ہو ایدی ناک کی نوک پر نگاہ لگی ہے تو ناک کے درسن ہوں گے آتما کے درسن نہیں ہوں گی کیوں لیکن ناک پر نگاہ تو ہے لیکن ناک کو دیکھنی گئے تو کیا ہے کہ آنکھ کا ہم کیا کریں بند رکھیں گے کھولے دھیان کرنے کے لیے کہ نہ تم کھولو اور نہ تم بند رکھو تو کرے کیا کہ جیسی رہے ایسا رہنے دو اس میں کچھ مت کرو تو جب ایدی ایسا کریں گے تو درشتی ناساگر سہد ہی ہوتی ہے وہ کی نہیں جاتی ہے دھیان کی مدرہ کا یہ سروپ ہے تو وہ کسی کو کھل کر دیکھ بھی نہیں رہتے تو اتنی ہتیار سے رہت تھے تو انہوں نے کامروپی سوٹ کو جیتا اسے دوسروں سے نہیں جیتا ہتیاروں سے نہیں جیتا سمجھے نسینہ کے سہیوگ سے نہیں جیتا اپنی طاقت سے جیتا اور بنا ہتیار کے جیتا اس لیے اے بھگوان مہاویر آپ سچے مہاویر ہو ایسا لگا اے بھگوان آپ اس طرح سے مہاویر کہلیں اے بھگوان مہاویر میری آنکھوں کے راستے سے ہردہ میں پہنچ جائیں میری آنکھوں کے راستے سے میرے ہردہ میں پہنچ جائیں میں بھگوان مہاویر میں تمہاری درسن کروں اور پھر من مندر میں میں تمہیں براجمان کرلوں ایسا میں چاہتا ہوں تو میرے کہنے کا عرص اے ہے کہ بھگوان کی مہاویر کی مہاویرتا تراغ دیش کے جیتنے میں ہے کام بکار کے جیتنے میں ہے مچھاتو کے جیتنے میں ہے کرموں کو جیتنے میں ہے کسی دوسروں کو جیتنے میں نہیں ہے بلکہ اپنے آتما کو جیتنے میں ہے ایسے بھگوان مہاویر کو ہاتھی کو جیتے نہ جیتا اور ساپ کو جیتا ایسی باگھٹناوں کے دوارہ ان کے دیکھتتوں کو اُبھارا نہیں جا سکتا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی اُبھارا ہے شاستروں میں ملتا ہے آچاریوں نے لکھا ہے اور بھی گھٹنائیں مر سکتی ہیں لیکن آپ ان آچاریوں کا برود کر رہے ہیں ان شاستروں کا برود کر رہے ہیں کہ گھٹنائیں ہم اپنے گھر سے تھوڑی لائیں ہم نے تو آپ جیسے پندتوں کے مخصے ہی سنی تھی اور کہتے ہیں ساستروں کی باتیں ہیں میں بھی کہتا ہوں ساستروں میں لکھی ہیں اور کسی پندت نے ہی آپ کو سنائی ہوگی لیکن میں کہتا ہوں کہ جیسے کسی کے بچہ پیدا ہو بڑی عمر میں بہت کچھ علاج کرانے کے پاس بہت دینی دیوتا ہوگی چکر کٹنے کے بعد بڑھاپی میں بچہ ہو تو ملنے والے مطل لوگ بیسے بھی بچوں کے لئے کپڑے تو لاتے ہیں پھر تو دھیر سالے دو سو جوڑ کپڑے آگئے سب سے اب وہ جی کھٹے ہوگئے بچہ تو تیزی سے بڑھتا ہے بڑھتا ہوئے بچے کو اوچھے ہونے لگے بچہ پتیس برس کا ہوگیا کپڑے تو بھی پڑے تھے وہ ماں اس وقت آئے ہوئے کپڑوں کو اس بچے کو پہنانے کی کوشش کرے اور پھر لانے والے کو مو رکھے ہیں کہ ایسے کپڑے لائے کہ میرے بچے کو بنتے ہی نہیں ہیں کون مو رکھے ہیں ماں مو رکھے کہ لانے والے مو رکھے ہیں لانے والے آج کے بچہ ہوا ہے اس کے لئے لائے ہیں وہ سے وہ چھا مینے تک کے لائیں ایک برس تک ہے دو برس تک ہے پانچ برس تک ہے کہ پتیس برس کے بچے کی بڑی مصر لے کے آئے گا اور آج لے کے جائے گا تو لوگ اسے پوئی رکھنے کی کہ پتیس برس باتیں پہنے گا آج تب تک کتنے دیجائن بدل گئے ہو گئے ہر برس تک دیجائن بدلتے ہیں ایک سال پڑھانا کبڑا تو کام آتا نہیں ہے ہر مہینے ہر مہینے ہماری دل ایک سے ایسی ہے کہ ساری دنم سے لے گئی تک تو نہیں بدلی ساید مرنے تک بدلے گی بھی نہیں ہاں تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ وہ بچے کو بے کپڑے نہیں بنیں گے کیونکہ وہ تو چھوٹے بچے کے لیے لائے تو ہمارے آج چارے انہیں یہ گھٹنائیں مہاویر کے بچپن اور راج کمار کی حالت سے جوڑی ہیں یہ کہ بچے کے لیے ساپ سے نہیں درنا یہ بڑی بات ہو سکتی ہے وہ پرسنسا کی بات ہو سکتی ہے ایک راج کمار کا ہاتھی کو بس میں کرنا یہ بھی بڑی بات ہو سکتی ہے ایک پرسنسا کی بات ہو سکتی ہے کیوں لیکن مہاویر کو ساپ کو بس میں کرنا ہاتھی کو بس میں کرنا یہ بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے ایک بالک مردمان کا منزلاج دیکھ کے سنکاؤں کا سمادھان ہو جائے تو یہ اس کے لیے بڑی بات ہو سکتی ہے کیبل گیانی سموشن میں براج مان مہاویر کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے اور بچپن میں تو لوگ بڑھتے ہی ہیں بردمان نام سارتھ کہی ہے تو یہ نام ان کا کب کا تھا بچپن کا تھا ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے لیکن بھگوان مہاویر کے لیے یہ کوئی چیزیں بڑی باتیں نہیں ہیں ان کے برطت کو اُبھارنے والی نہیں ہیں بلکہ ان کے برطت کو اور کمجور بنانے والی باتیں ہیں اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ بھگوان مہاویر کی بیرتا بھگوان مہاویر کی مہاویرتا بچپن کی ان گھڑناوں سے نہیں ناپی جا سکتی ہے ان کا جو بیترہ کی کیول گیانی سروپ ہے جو انہیں راگ دیس مہے کو جیت کر پرابت کیا ہے اس کے قاند وہ بھگوان مہاویر ہیں اس کے قاند بھی وہ سنمتی ہیں کیول گیانی ہیں اور اسی کے قاند باستہ میں مہاویر مہاویر بنے ہیں ہم آج جو پوزن ان کی کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا ہے بچپن میں کوئی اچھا کھیل کھیلا تھا کہ ایک کساب سے دھنی تھی گرا جا رہے تھے انہوں نے جو دب دھنی کے مانجھم سے سارے زگت کو آتما کا کلیان کا راستہ بتایا سکھ سانتی کا راستہ بتایا دب دھنی کے دوارا تتوں کا عبدیش دیا ساتھ تتوں کا عبدیش دیا آتما سے پرماتما بننے کی جو بدھی بتائی سمید اصن گیان چارترانی موک شمار گا ایک کہہ کر جو انہوں نے سکھی ہونے کا کپائے بتایا اس لیے وہ بھگوان مہاویر ہیں اور اس لیے آج ہم انہوں کا یہ جنبوت سب جاتوا جو مرتو محوصب مرمان محوصب جسے ہم کہتے ہیں وہ ہم بناتے ہیں ان کی پوجہ آج سارے دیس میں دنیا میں پچیس سو برس بعد بھی اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے ہم کو اہنسا کا انہے کانت کا اپری گرہ کا سدھان دے دیا جگت کو ایسا کچھ راستہ بتایا کہ جس راستے پر چل کر یہ دنیا سکھی اور سانت ہو سکتی ہے بھگوان مہاویر کا 26 سو ماہ جنبوت سب چل رہا ہے اور اس پر آج ہم نے بھگوان مہاویر کے جیون چلتر پر تھوڑا سا پرکاس جانا اب کل سے اپن انہے کانت ہے اہنسا ہے اپری گرہ باد ہے بھگوان مہاویر کی بانی کا پرچپادن کینڈر بندو ہے بھگوان مہاویر نے کیا کہا ہے ایسے سدھانتوں پر چرچہ کریں گے آپ لوگوں کو بھی کوئی اور بشا سجھانا ہو تو آپ بتائیں گے تو ان بشاہوں پر اپنے چرچہ کریں گے آج تو اپنے بھگوان مہاویر کے جیون پر تھوڑا سا پرکاس ڈالا ہے ایک نئے دستی کون سے جس سے ہمیں بیچار کرنے کا افسر پرابت ہو کہ ہم بھگوان مہاویر کے جیون کو میں کوئی کم ہی نہیں سمجھے اے دی اپنے کو یہ دیکھنا ہی ہے کیا کتنی گھتنا ہے تو ہونا چاہیے تو میں کہتا ہوں پورا بھگ میں جا کے لیکھو تو ایک دستی کون اے بھی آج بن گیا ہے سب جگہ اُس سیمینار میں بھی آ رکھا گیا تھا کوئی پورا بھگ اور پربھگ کی کہانیاں کہنے سے کوئی لاب نہیں ہے ایسا لگتا ہے جسے کوئی گپنے ٹھوکی جا رہی ہے آج کے اس جمانے میں دینم کے پہلے اور مرنے کے بعد کی باتوں پر کوئی بشواس نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی کتاب میں دو سو پیچ کی ایک کتاب ہے میری بھگوان مہاویر پہ بھگوان مہاویر ان کا سربودہ تیر سے تو اُس میں یہ بات پورا بھگ کی گھٹنائیں بھی لکھی ہیں پورا بھگ کی گھٹنائیں کا بھی ایک اُددیس ہے کیا اُددیس سے ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کہا کہ ہاتھی مر کے آدمی ہو گیا آدمی مر کے ہاتھی ہو گیا گھوڑا مر کے تانگے بالا ہو گیا اور تانگے بالا مر کے گھوڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہندوستان میں پیدا ہوا مادنی مر کے پاکستان میں پیدا ہو سکتا ہے کہ نہیں ان کہانیوں سے جس میں پورا بھگ کی پربھگ کی کہانیاں ہیں یہ ہمارے چتکو پرمارجل کرنے والی کہانیاں ہیں یہ کچھ ہمیں سکھاتی ہیں کیا سکھاتی ہیں کہ بھائی آج تم جو پاکستان بالوں کے پرتی اپنے ہردہ میں گھرنا کا بھاو رکھے ہو اور اپنے بچوں کو جہر بھر رہے ہو ان کی ہردہ میں ان کی برد جب کل مر کر کہ تم پاکستان میں پیدا ہو جاؤ گے تو یہ تمہارا بیٹا ہی تمہیں دھنائی کرے گا ہوگا کہنے ہوگا کیونکہ اس کو یہ جہر تم نے بھرا ہے پورا بھبگی اور پربھبگی کہانیوں سے ہم یہ سکھا ملتی ہے ایک تانگے والے کو یہ ملتا ہے کہ آج تم گھوڑے کو جس چابک سے مار رہے ہو کل یہی گھوڑا ہوگا تانگے والا اور تم ہوگے گھوڑا تو وہ تمہیں ایسا ہی پیٹے گا ایسا سوچے گا تو اس کا ہاتھ کچھ دھیلا ہوئے میں رہے گا نہیں تو جیووں کے پرتی کرونا کا بھاو یہ پورا بھبگی کہانیاں پیدا کرتی ہیں یہ پاکستانیوں کے پرتی بھی سنہے کا بھاو کوئی کسی کے بردھ جاتی بات کے بردھ پرمپردہ بات کے بردھ کسی بکتی بات کے بردھ پرانت بات کے بردھ جو ہم جہر گھولتے ہیں یہ بھی ان کہانیوں سے کہ بھائی ہنٹانی مرکے گجراتی نہیں ہوسکتا ہے گجراتی مرکے ہنٹانی نہیں پھر بھئی کہ بھارتی مرکے امریکن تو ہو سکتا ہے اور بنا مرے نہیں ہوسکتا ہے آپ وہاں کی ناگ لکھتا چھوڑ دیں وہ یہاں کی ناگ لکھتا گھن کر لیں تو ہو گئے نا امریکن پھر ہندوستان میں جائیں گے تو ٹورسٹ گھرائیں گے آپ کو یہاں سے ٹورسٹ بیجہ لے گے جانا پڑھیں گے اب تو اس بھمے ہی بدل جاتے ہیں تو اگلے بھمے تو بدل ہی سکتے ہیں نا میرے کہنے کا آس ہے کہ یہ وشواس ہمارے دڑھ میں پورا بھم کی کہانیوں سے بیٹھ جائے تو ہمارا جیون کچھ دیا میں اس لئے ان پورا بھم کی کہانیوں کو ایک دم فالتو نہیں سمجھنا چاہیے ان کی بھی اپیوگتہ ہے دوسری بات آج ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ دادا جی آپ یہ بتائیے کہ جنم سے پہلے بھی ہماری ستہ تھی اس کا کیا پروپ ہے اب مرنے کے بعد بھی ہم کہیں نہ کہیں پیدا ہوں گے اس کا بھی کیا پروپ ہے آج ہمارے بچے ہم سے اس کا جواب مانگتے ہیں ہم نے اپنے ماں باپ سے اس کا جواب کیوں نہیں مانگا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے بچے ہم سے مانگتے ہیں جواب اور ہم نے اپنے ماں باپ سے یہ جواب نہیں ملتا ہے آپ کے بچے آپ سے پوچھتے ہوئے لیکن آپ نے اپنے ماں باپ سے پوچھا نہیں پوچھا کیوں؟ کیونکہ بھی زیادہ کوئی دھیمان ہو گئے ہیں ہم موڑک تھے اس کی بھی ریسرچ کی جانی چاہیے نا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں؟ کہ ہمارے بچے ہم سے یہ بات پوچھیں ہم کو یہ دکت کھڑی ہو گئی ہے کہ ہمارا پوتا ہم سے ایک دن آ کر بھولا کہ دادا جی آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو میں نے کہا چونسٹ ورس دو تین سال پہلے کی بات ہے تو میں نے چونسٹ ورس کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے پتا جی سے جا کے پوچھا اس میں پاپا سے پاپا کہ چونسٹ کیا ہوتا ہے؟ میں بٹا تو نہیں سمجھتا سکسٹی فور اچھا اچھا اب ہمیں اپنے پوتے کو بھی چونسٹ سمجھانے کے لیے سکسٹی فور میں سمجھانا پڑتا ہے کتنی تیزی سے جوانا جوانا کتنا تیزی سے پڑھ رہا ہے کیوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ پس نے کیوں نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ ہمارے دادہ دادی ہمیں کہانیاں سنائے کرتے تھے پورا بھوگی پربھوگی مہاویر کی یا پاسنات کی کہانیاں سناتے تھے ساتھ ساتھ بھوگی نو نو بھوگی رام کی اور سیتا کی کہانیاں سناتے تھے ساتھ ساتھ بھوگی تو ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی تھی کہ یہ آتما مر کے کہیں سے آیا ہے آدمی مر کے کتہ ہویا کتہ مر کے آدمی ہویا تو کہیں سے آدمی یہ ٹرانسپر ہے یہ کوئی نیا اتپادن نہیں ہے کھلنے ہیں نا وہ مر کے کہیں جاتا ہے اپنے ملتے ہیں وہ مر گیا کیا مر گیا میں نے وہ نشٹ نہیں ہوا مر کے کہیں گیا ہے اپنے ملتے ہیں نا کہ ہماری بہو کے بابا آیا ہے آیا ہے ملتے ہیں نا نیا بنا ہے ایسا تھوڑی بنا ہے ہم بھی کہیں سے مر کے آئے ہیں اور مر کے کہیں جائیں گے تو اس طرح سے ہمارے دماغ میں جنم پہلے کے بھی ہم تھے اور مرنے کے بعد بھی رہیں گے یہ بات ہمارے جیہن میں جم گئی بچپن سے دارہ دادی کی کہانیوں سے اس لئے ہم نے اپنے مہ باپ سے یہ بات نہیں پوچھی ہم نے اپنے بچوں کو یہ کہانیاں نہیں سنائیں مہمیر کے پورا بھب کی یہ لئے وہ بچے پوچھتے ہیں سمجھنے ہیں نا کیوں نہیں پوچھتے ہیں سمجھ سار میں لکھایا ہے کہ بھگوان آتما آنادی انانت ہے موکشمائی پر کہہ سیکھنے بھی لکھا لیا ہے آنادی انانت ہے لیکن ہم کو یہ بات سمجھنے کے لئے ترگ بطر کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہم نے کسی سے پشنے نہیں پوچھا کہ آتما آنادی انانت ہے کہ نہیں ہے کیوں نہیں پوچھا کیونکہ ہم نے وہ کہانی کس سے پڑ پڑ کر کے یہ بات سیکھ لی تھی جنم سے ہی ہماری جنم گھوٹی میں یہ بات آگئی تھی کہ آتما آنادی کا ہے اور انتقال تک رہے گا اس لیے ہم نے اپنا ماں باپ سے پسند تو ہمارے جو پورا بھم کی کہانیاں ہیں بھگوان مہامیر کی ان کی اپیوگتہ بھی کم نہیں ہے وہ ہمارے چت کو پرماردن کرنے کے لئے ہمارے راگ دیش کچھ کم کرنے کے لئے یہ بہت اپ اپیوگی ہے اس لیے ہمیں ان سے برکت نہیں ہونا چاہیے اور اس سے ہماری ایک سمجھا بھی حل ہو جائے گی کہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس بھم میں تو کوئی مجھے کی بات نہیں ہے بھگوان مہامیر کی گھٹنا پلان نہیں ہے تو تم کو درگھٹنا ہی گھٹنا ماننی ہے تو بھگوان مہامیر کے پورا بھموں میں جا کے دیکھو افیر کی پریائے میں کتنی درگھٹنا ہے ان کے ساتھ گھٹی کے نہیں گھٹی بولو تو میرے کہنے کارتھے ہیں وہ سمجھا بھی حل ہو جائے گی کہ پورا بھموں میں ہم درگھٹنا دیکھ لیں برطمان بھم میں ان کی بھی تراغتہ دیکھ لیں اور ان دا ہول دیکھو اپنے گلتے ہیں ماریچ ہی مہامیر ہے ماریچ مانے آدھی ناعت کا پوتا جو بعد میں بھگوان مہامیر بنائے اس نے تو بھگوان آدھی ناعت کا پروت کیا تھا مجھے آپ کو ہمیں دیئے سوچیں کہ ماریچ ماریچ ہے مہامیر نہیں مہامیر مہامیر ہے مہامیر نہیں تو ہمیں ماریچ سے دیش ہوگا اور مہامیر سے راگ ہوگا اور ہم یہ سوچیں کہ ماریچ ہی مہامیر ہے اور مہامیر ہی ماریچ تھا تو نراغ ہوگا نا دیش ہوگا اس آتما کہا دیکھو کل ماریچ تھا آج مہامیر ہوگیا بدلتے دیر تھوڑی لگتی ہے پاپی سے گھنا مت کرو پاپ سے گھنا کرو وہی پاپی پنی آتما بن جائے گا وہی پاپی دھرما آتما بن جائے گا برا ہی چھوٹنی چاہیے نا آتما کا ناستھوڑی کرنا ہے پاپ آتما پنی آتما بن جائے گا پنی آتما دھرما آتما بن جائے گا آتما کا ناستھوڑی کرنا ہے ناستھو پاپ پنی کا کرنا ہے دھرم پر آپ تو کرنا ہے اس لئے کہتے ہیں بھکوان مہابیر کے پورا جنم میں ہم دیکھیں تو بہت گھٹنائیں ہیں لیکن برطمان جنم میں گھٹناؤں کا پدھانتہ نہیں ہے کیونکہ وہ جنم سے ہی ایک دن بیر آگی بالک تھے سانت پرکتی کے تھے اور انہوں نے اپنے بہت تر برس کی اس جمعانے میں بہت کم عمر تھی آج ناست کی تو لاکھوں لکھوں برس کی تورہ سی لاکھ بورے پی آئی تھی اس لئے بہت تر برس کی عمر میں ہی اتنا مہان کام کر سکے یعنی بہت سادھی کر کے بیٹھ جاتے اور بہت تر برس کی عمر میں دیکھ سا لیتے کیونکہ آن پا کے موک چلے جاتے تیس برس تک جو انہیں اپدیش دیا اس کا کیا ہوتا ہے جو آج تک جو آج تک ہمیں وہ لفد ہے ان کی بانی سے وہ ہمیں پرابت ہوتا نہیں ہوتا اس لئے ان کا برطمان بھو گھٹنا پردھان نہیں ہے پھر بھی اس کی مہانتہ میں کوئی انتر نہیں پڑتا ہے اس درشتی سے ہم بھگوان مہامیر کے جیمن کو سمجھے تو آوستہ شکور سانتی کی پرابتی ہو پہنے یہ سر جیٹ سامنے آیا ہے نا تو سوچنے کا سمجھ سے یہ ہے مہاندی کیا جیمن تو کہیں دہلہ سنا ہوگا لیکن اس دشتی کون سے اس وقت بچان نہیں کیا ہوگا ایک کوئیسٹن ہے صاحب آپ فورا سا دکھالے ہوگو کہ جو مہاریس سوامن بھوان مہاریس سوامن میں کیا بولتے ہیں جو وہ پروزن دے رہے ہیں اس میں کیا بولتے ہیں ان میں نے تو بولا تھا اس کا نام تو سارا جندھرم ہے اس کی چرچہ تو اپن کل سے بستار سے کرنے ہی بالے ہیں اسے اپن نے شروع کیا ہے نا بھگوان مہامیر اور ان کے صدحانتوں پر چرچہ شروع کیا ہے تو مہامیر کا دیمن تو ایک ہی دن بولا ہے باقی کے سارے دن تو ان کے صدحانتوں پر ہی بولنا ہے سارے دن بولنا ہے ابھی بولنا ہے اہنسہ ہے انیکانتھ ہے اپنی گرہ ہے سیاد باد ہے کرم بھج پریا ہے ایک در 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 دیو کا کرتا نہیں ہے کرتا باد ہے یہ سب ایڈنس ہیں بھگوان مہاریر کی جو تیچنگس ہیں ان کے ہے نا تو ان کی چرچہ تو اپن ایک ایک کر کی کم سے کرنے والے ہیں یہ نام تو آج بتائی دی ہے جیسے مان لیجے کرانیکانت کی چرچہ کریں کہ اہنسہ کی چرچہ اہنسہ والا بیٹھانی نہیں ہوگا نہیں ہوگا اہنسہ پر بہت بڑی چرچہ ہے اہنسہ پر چرچہ کریں گے سیاد باد ہے سیاد باد ہے کرم بھج پریا ہے پر چلا تھا اہنسہ پر نہیں ہوگا تھا اہنسہ کا ایسا بیٹھان ہے کہ ایک دفعہ آپ سن لیتے تو آپ کو گارنتی سے یاد رہتا ہے نہیں ہوگا اب اس سال برس ہے نا محمد محمد یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا کرم بھج پریا ہے تو اہنسہ کار ہی ہوتا ہے تو پھر ہی گارنتی سے یاد ہوگا حوان محمد کے جیوے میں آپ نے بتایا یہ بھی آپ کو یاد رہے گا کھل میں ہے نا تو اس لیے میرے سبھی بیٹھان یاد رہے یاسے ہیں اس لیے میرے کوئی تکلیف ہے کہ میں ریپیٹ نہیں کر سکتا ہاں خیال میں ہے نا کہ کسی کو جاننا ہے کہ انہوں کو کرم بھج پریا ہے اسے جاننا ہے وہ الگ بات ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ انہیں سنا ہے لیکن ان کے نئے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں انہیں سنا ہے تب ہی آ کر رہے کرتے ہیں تو ہوتا ہے لیکن ایسے کچھ ہے نہیں اچھا رہتے ہیں کل سندے ہے تو اہنسہ پہ رکھیں آپ ایک شکل کل لوگ جا رہا ہوں گے اہنسہ پہ رکھیں گے کل نہیں ہوں گے زیادہ اب کبھی بھی ہوں تو سب بھول رہی ہیں آپ ایسا کرو کہ کیسیٹ ابھی بنا رہا ہے کہ نہیں ہاں تو کیسیٹ بنانے کی روزتہ رکھو اور اس کی بھی جیدور نہیں ہے کل تو سب لوگ ساتھ میوں میں جا رہا ہے اس لیے کل تو کچھ نہیں ہے یہاں پہ ہوت کم لوگ ہوں گیارہ بجے نہیں کم لوگ رہے ہیں ہاں کم لوگ رہے ہیں اپنے کو جیسا آپ کا ہوگی بیسا پرسوں سے بھی اس سے زیادہ پرستی ہوگی نہیں نہیں چویٹے کو بھول رہے ہیں سب ہی دن چویٹے زیادہ رہیں گے اور چویٹے کو اہنسہ کا رہیں گے ہے نا کل انیک اہنت لیں گے اور دیکھیں گے اور کر کر کے بدلیں گے تو آپ اس سنیں گے اچھا رہے ہیں اور کیسیٹ آپ یہ بنین ہے تو آنے والے لوگوں کو آپ کیسیٹ سنائیں گے اور کیا ہو سکتا ہے بیسے آئیں نہیں ہیں ان کے پاس ہم سب کر سکتے ہیں کیسے تو بھی آئیں ہوں گی اور وہ بھی آئے ہوئے ہیں لیکن کہو کیا کہ نہیں کیا کھول گیاں دیکھیں گا نہیں دیکھیں کتابیں یہ پتہ نہیں ہے کیسے تو سب رہے ہیں کیسے تو سب رہے ہیں کھول سب رہے ہیں اچھا کہیاں تو یہ آپ نے سنی ہوگی تو ہم سے اس کے بارے میں بولے بنا رہیں گے نہیں اور آپ ایک باق بولیں گے تو ہماری سمجھ میں آیا جایا کہ آپ نے کونسی کیسے سنی ہے اور اس میں کیا تھا میرا ایسا ہے بولنے میں جو ان بشمتہ میں بولتا ہوں تو وہ بلکل پوری طرح سوچے ہوئے ہیں اہین صاحب اچھا انتظر ہے میں دو سو دفعے بول چکا ہوں گا لیکن وہ اکثر سے اکثر ریپیٹ ہو جاتا ہے کیا آپ دوارہ سننیں گے تو آپ کو اس بارت پہ ہی آس چلی ہوگا بیسے میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں اور اس سبجیک پہ دوارہ بولیں تو نبی پرسند تو ریپیٹ ہوتا ہی ہے تو آپ ایک باق بولیں گے نا تو اس باق کسے میں پکڑ دوں گا کہ آپ نے کون سا دیکھیں ست سنا ہے کون سی کیسے سنیں گے کیا ہے ایک question ماریوگر ماریوگر کونسی لینگویج میں بات کر رہے ہیں کیا کون سببھاستان اپنے ایسا آتا ہے سنو اٹھارہ مہا بھاساؤں میں اور سات سو لہو بھاساؤں میں ان کی بانی سمجھی جاتی ہے ان کی دبدونی نکلنے کا ایسا نیم ہے کہ اوم نکلتی ہے انکچری بھی بولتے ہیں اتھا ایک آکچری بھی بولتے ہیں ایک آکچری اور انکچری کا ایک ہی عرف ہے دوسرا آکچن بھی بولتے ہیں انکچری اوم جس کے کان میں پہنچتی ہے وہ اسی کی بھاساؤں کے روپ میں پرنمت ہو جاتی ہے آپ ہندی ہیں تو آپ کو ہندی میں سمجھ دے گا گجراتی ہیں تو گجراتی میں سمجھ دے گا سات بھاساؤں میں سات اٹھارہ مہا بھاساؤں سات سو لہو بھاساؤں میں سمجھی جاتی ہے ایسا آتی سائے ہوتا ہے کچھ دن پہلے تو یہ بات بہت گف جیسی لگتی تھی کہ ایسا کیسے سمبھلیں لیکن اب تو یہ بات سند کر کے بتا دی ہے کہ لوگ سوا میں آلیا مینٹ میں جب کئی بھاساؤں ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے ایسے ایسے اسپیکل لگے ہیں جو بھاساؤں کا بٹن دبا لیں اسی بھاساؤں کا سب کارکن سمجھ میں آزا ہوں پلین میں ہمیں ہوتے ہیں ایک سے دس چینل ہوتے ہیں اور آپ جو سنت آتے ہیں اس چینل کا بٹن دبا دیجئے کان میں وہ لگا لیجئے اپنی بھاساؤں میں سنتے رہیے پر اسی دوسری بھاساؤں میں سنتا رہے گا ایسی بھاساؤں تھی تو سمجھیں یہ وہ بیجیان کا بہت بکست جوانہ تھا اب بیچ میں کرپڑ ہو گئی تھی اندر جیسا بھاساؤں پک تھا سمجھیں نا تو بڑیا سے بڑیا اس نے اسپیکر بغیرہ سب لگا کر کے بھاساؤں کی ہوگی ایکتم ایسی بھاساؤں تھی پر ساسٹروں میں یہ آتا ہے کہ وہ تو اکیلی اوم دھنی کھرتی ہے اور سب کے کان میں جا کے ان کی بھاساؤں سمجھ میں آ جاتی ہے اب اس میں اس کو ایک ادھان دیتا ہوں کہ یہ سمب ہے کلکتے میں ایک سیمینار ہو رہا تھا محلاؤں کا اور سبجیکٹ اے تھا کہ کونسی بھاساؤں اچھی ہے تک گزراتی لوگ بھول رہے تھے کہ ہماری گزرات جیسی مٹھاس کسی میں نہیں ہے بنگالی بھول رہے تھے بنگالی جیسی سندھ سکتی کسی میں نہیں ہے ہندی والے بھول رہے تھے کہ ہندی کے بھولیاں والے سب سے زیادہ ہیں دنیا ہی میں نہیں یہ ارب لوگ ہندوستان میں ہیں ان میں سے ستر کڑور لوگ ہندی بھاسی ہیں اور ستر کڑور ایسی کوئی بھاسا نہیں ہے جو بھسوں میں ستر کڑور جیسے بھولتے ہیں ایسا دیس نہیں ہے سب سے اپنی پسندسہ کر رہے تھے دوسرے کی بھاسا کی نندہ کر رہے تھے جگڑا بھت تیجی پر تھا کتنے میں جو پریسیڈنٹ بنی تھی نا محلہ اس کی آیا آئی اور اس نے کہا کہ تمہاری بچی رو رہی ہے تو ایک دم کھڑے ہو کر کسی نے پسند کیا اُدار دشتی کونو والی کوئی محلہ تھی کہ کونسی بھاسا میں رو رہی ہے ملاتی میں کہ مراتھی میں کہ ہندی میں کہ انگلی میں تو رونے کی بھاسا ہسنے کی بھاسا بچوں کی بھاسا ننگوں کی بھاسا ایک ہی ہوا کرتی ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو رنگے ہی ہوتے ہیں پھر کونسی بھاسا کی ہوتے ہیں اس لیے کو رحماتري بھاسا کہتے ہیں مام سے بول بول کے سیکھتے ہیں کہ گجراتی مام سے پیدا گنایا نہیں ہے تو جب وہ نگ نگ قیدہ ہوا تھا دیگمبر تب جو وہ بولتا تھا وہ سب سمجھتے تھے کہ جب بچہ روتا ہے تو وہ لو کون ہندی گجراتی بچہ روئے تو ہندی ماں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کے ہردائی کی اتنی بیتراغی ہوتا ہے نا بچہ کراک دیش نہیں ہوتے کم ہوتے تو جو ال پہ بیتراغی ہے اس کی بحثہ سب سمجھ لیتے نا تو جو پون بیتراغی ہے اس کی بحثہ سب سمجھ جائے ایسے کون سے آسچاری کی بات ہے بچہ نا پبت رہدہ ہے کھلنا ہے نا پبت رہدہ سے نکلی ہوئی بات سب کی سمجھ میں آتی ہے کسی کو کوئی پروبلم کھڑی نہیں ہوتی ہے نا ایسے ہی بھگوان مہانیر کے پبت رہدہ سے نکلی ہوئی بات سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے بھاسہ کی کوئی پروبلم نہیں ہوتی ہے وہاں جب میں امریکہ آنے شروع ہوا تھا تو مجھ سے لوگ کہتے تھے وہاں تو انگلیجی میں بولنا پڑے گا انگلیجی 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 اب میرا انگلیجی پیسہ ادھیکار نہیں ہے کم سے کمی دھرن کی باتیں میں آپ کو انگلیجی میں بتاؤں مجھے نا پھر بات میں جلاؤں تو گجراتی لوگ بہت ہیں گجراتی میں بولنا پڑے گا کیوں لیکن میں گجراتی بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن میں بولنے میں کئی پریکٹس نہیں ہے اور جو میں کوشش کروں گا انگلیجی یا گجراتی میں تو میں بھاسہ پہ ہی میری ساری سکتی بھاسہ میں بولتا ہوں جیسے بھاپ دیکھتے کر سکتا ہوں بیسے بھاسہوں میں نہیں کر سکتا ہوں لیکن میرے کو تو آج تک 18 برس میں پرابلم نہیں آئی کسی گجراتی نے میرے سے گجراتی میں بولنے کا آگرہ نہیں کیا کسی انگلیجی نے انگلیجی میں بولنے کا آگرہ نہیں کیا بلکہ مجھے سسیل مونی راج نے یہ کہا سسیل جو میں نے گلتی کی ہے وہ گلتی آپ نہیں کرنا کیا گلتی کی کہ میں نے انگلیجی سیکھ کے گلتی کی یا کیا گلتی کی کہ میری ہندی بگڑ گئی ہے ہم انگلیجی اچھی ہوئی نہیں ہے ہے نا آپ تو اور انجل میں بولو سب سمجھتے ہیں میری بھاسہ تو میں فلم ہی بھاسہ ہے ہمیں ہندی کی ہمیں ہندی کی ہمیں ہندی سے سب کو آتی ہے ہمیں ہمیں تو آج تک کسی نے میرے کو یہ سکایت نہیں کی بلکہ یہ ہی کہا کہ آپ کے بھاسہ کا آنند لینا ہے تو آپ اپنی بھاسہ میں ہی بولیے تو میں تو دیس میں دنیا میں جاتا ہوں تیس دنیا میں وہ دنیا پڑتا ہے دنیا میں کتاب تیک پیپر کی بدلے میں تین میں دیارتی ہو جائے میرے کتابوں پر وہ سودھ میں بندھ لکھے ہیں اب وہ نے ڈگری ملی ہے میں کی چل رہا ہے دن بھاسہ کی کوئی پروبلم نہیں آئی خائشہ اپنے سامنے نہیں در مہابر کے سامنے تک کیسے ہوگی ہاں ہاں سامنیا در جو سامنیا مہاں 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 جو کہ وہ کیسے ہوگا تھا اس کی بات کیا بھی آنے دیکھو مرساستروں میں تو یہ آتا ہے کہ جب وہ دس مرحب پہلے سیر کی پریار میں تھے تب دو چائن ندھاری منراج آکاس سے اتر کے آئے اور اس کی یہ پاترتہ دیکھ کر اسے اُبدیش دیا اور سیر کو بھی لگا کہ میرے سامنے تو کوئی آدمی آنے کی سوچ بھی نہیں سکتا ہے یہ ننگے آ کر میرے کوئی ایسا آسیر بات دے رہے ہیں اور تو اس کے پرنامے بہت نرملتا آئی اور انہوں نے جو بتایا اس سے اس نے اپدن ترم مخی آتما کا درسن کر کے اس کو اسی بات سمہ درسن کی پرابطی ہو گئی اور کہتے اسی بات اس نے انوبرت بھی لے لیے اور سیر کی پریار میں انوبرت لے لیے تو خانہ پینہ کیسا اور ساسوں میں بہت بڑھنم ہے کہ جو جنگل میں جھنے کا پانی جھڑتا ہے نا اوپر سے تو وہ پانی بالکل نرمل ہوتا ہے جنہیں جھنٹو ہوتا ہے تو وہ پانی وہ پیتا تھا ہے ایسا بڑھنا ناتا دستا سے یہ جو آج بھی آپ کی بوتل آتی نا پسندہ بھی کسوں نے بھی لکھا رہا تھا جھنے کا واتر کیا لکھا رہا تھا سپرنگ وارٹر وہ ہی ہوتا ہے سپرنگ وارٹر تو وہ سب سے زیادہ سدھ ساتھوں نردنٹو مہنے جاتا ہے تو وہ پیتا تھا اور سیر کی ایسی تو آتیں ہوتی نہیں ہے کہ وہ غاس پھوس کھا کے پچا سکے دانت بھی ایسے نہیں ہوتے اسے چوا نہیں سکتا پیٹ میں آتیں پتانے لائک نہیں ہوتی پسموں کی دانت بھی چوانے لکھے ہوتے ہیں اور پچانے کی آنٹ لمبی ہوتی ہے اور اسے کوئی حلوہ پڑی دینے سے رہا کون کھلاتا اسے سیر کے پاس کون جایا کرانے تو کیا کرے تو کہتے ہیں وہ بھونکھا ہی رہا بہت دنوں تک اور اس نے سمادھی لے لی اس وقت سے اس کو سمبر سے آنگی آنگی ترکی ہوتی گئی اور دس میں ہم نے مہمین ہوگا یہاں کہیں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ سیتام برمت میں ایسا کچھ لگا ستائیس ماہ بھب پہلے سمادھ اسم کی پرابتی بھی اس کی دیٹیل جانکاری میرے کو نہیں ہے سہاں آپ لوگ کو زیادہ ہوگی اب ایسا بلتے ہیں کہ بھو کی گھنٹی جو ہوتی ہے وہ سمدھیں ترشن پرابت ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے اس کے پہلے تو انند تو بھو ہو جاتے ہیں ہاں ایسا ہے کہ زیادہ تر تیدھنکروں کے جو بھو کا برنن ہے تو پچھلے نو بھو کا برنن بہت آتا ہے اب باقی بہت کم ملدب آتا ہے تو ہے آتا نہیں وہ بات تو نہیں ہے اس کا آپ نے یہ دیکھا ہوگا راجل بھی گاتی تھی میری نو بھو سے میری پریتی لگی ہے ایسا جات ہوتی نا اور پیڑیوں کی جب بات کرتے ہیں پر سات پیڑی کی بات کرتے ہیں کہ میری سات پیڑیوں سے ایسا ہوتا ہے جب بھو کی بات کرتے ہیں تو نو لیتے ہیں یہ بھو اور پیڑی کیا ہے میں بلتا ہوں کہ یہ جنگسن ہے کہ جیسے ہم کہیں سے مر کے آئے ہیں تو اس کے پہلے کہیں تھے اس کے پہلے کہیں تھے تو یہ بھو کہلاتے ہیں ایسے مر کے جائیں کہیں کہیں ایسے بھو کی لین چلتی ہے یہ ہمارے پتا جی پتا جی کے پتا جی یہ پیڑی ہے تو یہ سمجھے جگہ یہاں آ کر دونوں ہمارے کروس ہو گیا ہے برطوان بھو برطوان پیڑی کا پیڑیاں بڑھیں گی تو پتا جی کی طرف بڑھیں گی پیچھے کی آنگے ہمارے بچوں سے بڑھیں گی اور بھو بڑھیں گے تو اس کی لین الگ ہوگی ایک کروسنگ پوئنٹ ہے یہاں پر تو پیڑیوں کی چرچہ ہوتی ہے تو سات کی ہوتی ہے اور ایسا آتا ہے ساسطروں میں کہ ہم بھگوان کے سموشن میں جاتے ہیں تو ہم اپنے سات بھو دکھائی دیتے ہیں تین پیچھے کے تین آگے کے خیال رہے ہیں نا تو اس لیے اس کی چرچہ ہوتی ہے سات اور نو کی پیڑیوں میں ایک آدمی ادھک سے ادھک جیئے تو وہ اپنی سات پیڑیاں دیکھ سکتا ہے اسے جانے نہیں دیکھتی سکتا میں سات پیڑی کہا رہا مجھے پتا ہے کیوں کہ یہاں اپنے پتا جی پتا جی کے پتا جی تین ادھر دیکھ سکتا ہے بیٹے کا بیٹے کا بیٹا تین ادھر دیکھ سکتا ہے ایک برطمان میں ہے اس سے زیادہ کوئی جیتا نہیں ہے یہ ایسی کر بنا کرو نا کہ اپنی پہلی سنتان اپنی 20-22 برس کی عمر میں ہوئی تو جب وہ اس کی اسی عمر میں ہو گئی تو سالیس برس ہو گئے دوسری ہو جائے گا پھر اس کی میں ہوئی تو سال برس میں تیسری پیڑی دیکھ لے گا اسی تک تو بہت کم پہنچتے ہیں پر ہر ایک کے 20 برس میں ہوئی جائے گارنٹی تو نہیں تو تین پیڑی کی ہی زیادہ چانس ہیں آگے دیکھنے کی اور اسی طرح سے تین پیڑی کے پیسے دیکھنے کے زیادہ چانس ہیں پچیس 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 برس کا ایبریج لگائیں تو وہ جا کر کے سو پئی پہنچ جائے گا ہے نا برطمان پیڑی اپنے سے لے کر کے اور اپن کو تیسری پیڑی دیکھیں گے تو چوچی کہلائے گی نا اپنے سے پچیس پچیس برس کا لگائیں تو سو برس ہاں سو برس ہاں اس لئے سات پیڑی کی باتیں ہاں کرتے ہیں ایسا مکھ روپ سے آتا ہے برنن تو بھگ تو انمت ہو گئے تو کتنا برنن کر سکتے ہیں تو جیسے بھگوان مہادیر کے ماریج کا ہے وہ بہت پرانا بھگ ہے آدھینات کی وجہ سے وہ تُس کی چرچہ بستار سے کر دی دھیل کے بھگ کی کر دی بعد ہوتا کہتے ہیں ایسا بھنی چرچہ کیے اور پھر اس سیر کی پریائے سے پکڑا تو مہادیر کی پریائے تک کا ریٹیل برنن تھوڑا تھوڑا آتا ہے لیکن اس سے ایک بات سیدھ ہوتی ہے کہ آتما آنادھی ادند ہے اور یہ چیزیں ہم بار بار سنتے ہیں بھگوں کی بھاپ جو رادو روتی میں نو بھگ سے بنی تھی فلانے سے پارسنات کا اکھومٹ کا چلتا ہے نا تو ان کا بیر بروت چلا آ رہا تھا تو وہ بات تو جو اپنی جگہ ہے صحیح ہوگی صحیح ہے کہ گرہ تو اس بیویت میں نہیں پڑے لیکن اتنی بات تو صد ہو گئی نا کہ آتما آنادھی کہا ہے اور آتما آنند ہے یہ جنم کے پہلے آتما تھا ہی نہیں اور مرتوں کے بعد آتما نہیں رہے گا یہ جو ہماری سمسیہ ہے اس کا سلیسل تو اس کہانی پہ جرا بھی بھسواس کریں گے تو ہو جائے گا اور بچپن میں جو ایک نیچر ہے کہ جو بات پہلے سن لی ہم اسے سب تسوی کار کر لیتے ہیں جو بات میں سنی اسے نہیں بانتے ہیں ایسا ہے جیسے دیکھیں بچے نے پہلے ہی اپنے سن لیا کہ پرتبی اس طرح ہے اور صورت چکر کارتا ہے تو جب سکول میں جائے گا اور وہ کہیں گے کہ پرتبی چکر کارتا رہے گا صورت چھوکے گا پڑھائی کے لیے پڑھ لے گا اس کے دماغ میں سے وہ بات جمی رہے گی اور پہلے سکول میں تھی اس نے یہ پڑھ لی کہ پرتبی چکر کارتی ہے اور صورت اس طرح ہے اور پھر آپ نے دھرم کی سوا میں یہ سنایا چکر کھڑا ہو جائے نہیں اس لئے پہلے اپنے درسن کا ادھن کرو پھر جا کے دنیا کا ادھن کرو گے تو کوئی خطرہ نہیں ہے پہلے دوسری چیزوں کا ادھن کر لیا پھر اپنے درسن کی بھی پڑھایا ہو جائے گا کیونکہ بچپن میں سب سے پہلے گھرن کی ہوئی بات وہ زیادہ بسوس نہیں ہوتی ہے اس کے بچوں کی دماغ میں بات کی بات بھرسہ نہیں کرتے جیسے مان لیجئے کہ دگمبر لوگ مانتے ہیں کہ ملی ناتھ بھی پرسے ہی تھے اور شیطان پر مانتے ہیں کہ محلہ تھی لوگ اب جس نے دگمبر پہتا ہوا بچے نے اسے پرس پرس پڑا ہے تو جب وہ محلہ کی بات سنے گا تو اٹھ پڑا لگا کہ کیا کہہ رہی ہے کیا کہہ رہتا ہے اور جس نے محلہ محلہ کی بات سنی ہے ہے نا اسے ہم کہیں کہ وہ بھی پرس تھے تو اسے اٹھ پڑا لگتا ہے ایسا نہیں ہے کون ستھ ہے کون جھوٹ ہے بچ جس میں ہم پیدا ہو گئے اور جو ہم نے پہلے سننی بس وہ ہماری ستھ ہے اس بچمن میں سرل ہردہ ہوتا ہے نا اس کی یہ بھی ہے کچھ بجرب لوگ بھی بہت سرل ہوتے نا تو اپنے کہتے ہیں کہ کان کے کچھے ہیں جو پہلے کہایا ان سے پر وہ ستھ ہے جو کوئی آدمی جھوٹ مول سکتا ہے جیسا وہ مانتے ہی نہیں کیا اس لئے ہم کو دھیان رکھنے چاہیے کہ ہم بچوں کو جتنی چھوٹی عمر میں اپنے مین سدھانٹ بتا دیں گے تو بے اس کے سنسکار میں رہیں گے وہ جینی رہے گا اور یا چوک گئے تو بعد میں کتنے ہی محنت کریں گے آپ کو سفلتا نہیں جائے ڈیٹرویٹ میں کوئی ایک آدمی رہتے ہیں تو میں ڈیٹرویٹ کئی دفعہ گیا تھا کہ مجھے کبھی ملے نہیں ہندوستان میں میرے جائپور آئے اور آکر میرے پیر پڑھنے لیکن کیا بات ہے کیا بات ہے نہیں سام میرے کو تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو آیا ہوں کیا ہوا کہ میرا جو بچہ تھا وہ نون ویڈیٹرین ہو گیا تھا اور میں نے بہت سمجھایا لیکن مانتا نہیں تھا مجھے بہت تکلیف تھی انٹرنیٹ پر آپ کی کتاب پڑھی ساکہہار آگے مجھے تو پتہ نہیں کسی نے دے دی ہے وہ کتاب اب تو ہوں اپنی ویبسائٹ بنا رہے ہیں لیکن پہلے کسی نے دے دی لندن سے کسی نے اس نے پڑھی وہ نے یہ ساکہہاری ہو گیا اسے پڑھ کے اس لیے میں آپ کا دھنواد کرنے کے لیے سیدھا امریکہ سے یہاں آیا ہوں تو کس کب کس کا بھاگ جگہ ہے اور کس کو کیا لگ رہا ہے کیا نہیں سکتے پھر کرمپت پڑھی آگے حساب سے جس کی کرمپت پڑھی آگے کلیان ہونے کا سمجھ آگیا ہوگا وہ اس کی سمجھ میں آتا ہے اور جب تک نہیں آیا ہے تب تک ہزار کوشش کرتا ہزار سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں آئے کوشش کرتا ہزار سے ڈیرے کوشش کرتا ہزار سمجھ میں آکھ